سلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیک چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم گرافک ڈیزائنگ کا ٹوٹوریل نہیں دیکھیں گے بلکہ میں آپ کو آج ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کہ میری اپنی سٹوری میں نے تقریبا 2015 میں گرافک ڈیزائنگ کی فیرم قدم رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے کافی زیادہ محنت کی جس کے بعد میں اب اس وقام تک پہنچا ہوں کہ میں ایک اچھی ارننگ کر رہا ہوں گرافک ڈیزائنگ اور میں نے صرف یہی کان کیا اس کے لئے میں نے اور کوئی پیشن اکتیان نہیں کیا جب میں نے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں نے آئیسیس کیا تھا جس کو انٹر کہتے ہیں تو تب میں نے نوف کیا تھا کسی بھی ورک کی طرف میں نے سوچ رہا تھا کس طرف جاؤں کون سکرینڈ اس طرح کی ہے جو کہ مجھے ان فیچر اچھا پی بھی کر دے گی مطلب مجھے کما کے بھی اچھا دے گی اور اس سے میرا دن بھی سیٹسفائی ہوگا اور گاؤٹ کرنے کو میرا دن بھی کرنی تھا لیکن میں کافی دیر تک پریشان رہا دو تین مہینے میں نے اسی طرح سے ضائع کی ہے جس طرح آپ ایک سٹوڈنٹ اگر ہیں تو آپ ضائع کر رہے ہوں گے یا پھر آپ نے پاس پر ضائع کیے ہوگے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایزا سٹوڈنٹ یہ ہر ایک بھی یہ فیس آتا ہے جب آپ میٹرک یا انٹرل یا پھر بی اے کلیر کرتے ہیں تو آپ کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں کون سے فیلڈ ہے جو مجھے اچھا انٹ کر کے دے گی کون سی فیلڈ ہے جس میں میرا انٹرسٹ زیادہ ہے جس چیز کو کام کرنے میں آپ کو تھکن محسوس نہیں نہ ہوتی وہی آپ کا انٹرسٹ ہے وہی آپ کو اچھا انٹ بھی کر کے دے گی اس میں آپ کا پیشن اس میں آپ کا ہارٹ ورک ہوگا تو سب سے پہلے اپنے جو پیشن ہے ہارٹ ورک کو آپ نے لے کے چلنا ہے اور آپ نے جب آپ نے پروفیشن کو چوز کرنا ہے سب سے پہلے دو چیزوں کو دیکھنا ہے جس میں آپ کو جس پروفیشن میں یہ دو چیزیں آپ کو نظر آئیں آپ نے اس پروفیشن میں چلنے چلنا ہے آنکھیں گھن کر کہ یقین کریں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر رستہ نکال دیتا ہے ہر ایک جگہ پر آپ کو اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا اور آپ کو ایک اچھی مقام پر لے جا کے کھڑا کر دے گا اور آپ کو امید نہیں ہوگی کہ میں یہاں پہ بھی پہنچ سکتا تھا یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو وہ باتیں آپ کو بتا رہیں سو ہم بات کر رہے تھے کہ زندگی میں کاملیاب کیسے ہونا تو سب سے پہلے تھے آپ نے پروفیشن چوز کرنا ہے پروفیشن چوز کرنے کے بعد یہ میری آپ بیتی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں پروفیشن چوز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس پر سٹک رہنا ہے کیونکہ بہت سے فیسز ایسے آتے ہیں لائف میں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں یاری نہیں ملسنی اوزہ میں یا نہیں کر پاؤں گا میں اس کے لیے نہیں بنا یقین گرف ہوئی ایسی دنیا کی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ نہیں بنیں جو آپ کو پسند ہے جو آپ کو کرنے میں اچھا رہتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اسی تیوڈلائز کریں اور اسی کانٹ کی طرف جائیں اور اسی کانٹ کی پیشے بڑھ جائیں ایک سال دو سال میں دو سال کے اندر اندر آپ اس کا برفہ ہو جائیں گے کہ اپنے اسی پیشن کو لیں گے آپ ایک اچھی ارننگ کر سکیئے یہ میرا آپ سے باتا ہے لیکن دو سال اب آپ نے آپ نے اپنی لائف کو اپنی فیشن کو لازمیت دینے یہ آپ اپنے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کر لیں کہ میں نے دو سال یہ کام لازمی کرنا ہے دو سال کے بعد آپ جسم کانٹ پر کھڑیں گے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے یقین کہیں تو میں نے بھی اسیشن کیا تھا میں نے تقریباً دوزہ پندرہ میں نے بتایا میں اندر سفاری رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کس فیلڈ کی طرف جاؤ تو میں نے سب سے زیادہ فوٹو شوپ میں تھوڑا بوچ بار رہتا تھا مطلب وہ بھی فوٹن کی کٹنگ کر لیں یا اٹھا کسی بھی بیگر لگو پر رکھ دی جیسے آن لوگ پر تلیاج کر رہا کوئی سورٹ کرنا چاہتا ہے یہاں پر کر رہا ہے تو بیسے میں بھی کرتا تھا تو میں نے یا سوچا کہ کرنٹ ورڈ کے نام سے ایک شوپ ہے جہاں پر فلیکس کا بہن ہوتا ہے تو میرا ایک ریفرس میں وہاں پر جا کے سیکھنا سٹارٹ کرتی ہے میں نے تقریباً تین مہین نے وہاں پر کام کیا لیکن میں نے وہاں پر نور کیا کہ یہ جگہ میرے لئے نہیں ہے لیکن میں آنم دلالہ میرا دماغ کافی تیز اور پر چیزوں کو کافی جندی پر کرتا اور وہاں پر میرے خیال سے مجھے اتنا بے نہیں کیا جا رہا ہوں تاہرک سب بھی تین مہین نے وہاں پر لیکن میرا مینڈ وہاں پر سیٹسفائی اتنا نہیں تک کہ میں چیزوں کی یہ لیمیٹڈ تھا صرف وہی میرا ٹاسٹ جو ان لیمیٹڈڈ مجھے دیے جاتے تھے حالت وہ ان کی غلطی نہیں تھی ان کا کام ہی کچھ اس طرح نہ گئتا تو مجھے لیمیٹڈڈ ٹاسٹ دیے جاتے تھے پر ان لیمیٹڈ سیٹری تھی جاتے تھے تو تین مہین نگا بعد میں سوچائے کہ وہاں سے مووف کرو لیکن میں مووف کہاں تو پر ایک مجھے ریفرس ملا جو کہ پریس مارکن میں تھا وہاں بھی اپ فلیکس ہو رہی تھی پر وہاں پہ پہ رووک کرنے گا ان کا ملا تو وہاں پہ مجھے تکریبن پہ ملتے تھے پانچ سہزار پہ اور تین مہین نگا بعد میری ارنگ سٹارٹ گئی تھی وہاں پہ پونٹھ ہزار میری پہلی سینڈری لگی تھی وہاں پہ وہ اس کے بعد میں دس ہزار کے فرائیت میں نے دس ہزار میں نے جو کو سٹارٹ گیا میرے لیے تو دس ہزار اس وقت ہے آئی تنگ دو ہزار پندرہ پہ بہت بڑی مون تو دس ہزار پہی میں نے سٹی سٹار نہیں سواری اس جے فلکس اس جے فلکس تھی دوسری جو جا پہ پہ پہنے سٹارٹ کی رو تو وہاں پہ لیکن جو بہت تھا وہ بہت خروز اور گھٹیا تھا وہ اس کی حرکتہ کچھ اس طرح کی تھی کہ میں وہاں پہ تقریباً تین مہینے پہ وہاں پہ نکال سکتا یعنی کہ وہاں پہ میں کام کرنا چاہتا تھا وہاں پہ مجھے کام بھی مر رہا تھا مجھے بہت بھی اس طرح میں مر رہا تھا کہ میں کام سیکھ سکتا تھا لیکن وہاں پہ بہت خروز ہوتے ہیں میں ٹائم سے آتا تھا اور ٹائم سے جانے کی خوش کرتا تھا لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ لوگوں پسند نہیں آتی وہ اور آپ کو اوہر سمارٹ من کے دکھاتے ہیں خیر کچھ ایشیو کی وجہ سے مجھے وہاں سے چھوڑنا پڑا مجھے وہاں سے ہی ایک جو وہاں پہ مشین مین تھا اس نے مجھے ایک ڈیفرنس کے ذریعے سٹی سٹار فیکس پہ جو میری کروا تھا جب میں سٹی سٹار فیکس پہ گیا تو میں یقین کرے کہ بہت زیادہ مجھے کام نہیں آتا تھا لیکن میں وہاں پہ آزا گرافک ڈزائنر گیا پروپر گرافک ڈزائنر کو نہیں بتا تھا کہ میں کتنا گام آتا ہے مجھے کتنا گام نہیں لیکن مجھے پیشن تھا مجھے ملکرش تھی اور مجھے افیلٹی تھی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں نے کیا گیا میں نے وہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا اور جہاں پہ بھی فرابلم کوئی میڈیسی ریگیسن کی مشکل پیش آتی تھی وہ تقریباً دوزار سوالہ تب سٹارٹ ہو گیا اور وہ تب انڈیئر کونٹینٹ وہاں پہ یوٹیوب پہ کافی زیادہ آنے لگیا تھا تو مجھے یہاں پہ بھی فیش آتی تھی تو میں یوٹیوب سے دیکھنا سٹارٹ ہو گئے جہاں پہ مجھے پروپلیم آتی تھی وہ ٹاسک میڈے ہوئے ہیں اسے نہیں ہو پا رہا اس کو پریکٹس کرتا دن رات ایک کر دیتا تھا اور میں یوٹیوب سے دیکھتا تھا خیل مجھے آہستہ 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 میں نے تقریباً دو سے تین سار وہاں پہ لگا ہے تو مجھے اپنے کام پہ خاص طور پہ جو پرینٹنگ کا کام ہے گرافر ڈیزائنگ کے ساتھ ساتھ اس پہ مجھے اچھی طرح سے گرپ ہو رہی اور اس پہ اچھی طرح سے گرپ ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ مجھے اپنا آکاؤنٹ سٹارٹ کرنا چاہیے مجھے فریلانسنگ کرنی چاہیے یا پھر مجھے اپنی شعب اپن کرنی چاہیے تو فریلانسنگ کرنے کے لیے مجھے تجربہ نہیں تھا کیونکہ میں گرافر ڈیزائنر تو تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کونسے پیٹ فارم جہاں سے ہم سٹارٹ کرنا چاہیے کس طرح سے سٹارٹ کرنا چاہیے پورٹ فولیو کیسے بناؤں میں نے جو چیزیں بنائی تھی وہ ایک لوکل مارکٹ کے حساب سے ڈیزائن کی ہوئی تھی لیکن انٹرنیشنل کی رکائیڈمنٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور یہ میں آپ بھی سنا رہا ہوں آپ سوچیں کہ میں نے کتنی زیادہ مشکلات دیکھی ہیں پہلیں میں کسی مقام پہ پہنچھا تو میں نے سوچا کہ اپنی ایک شوپ اپنٹ ہوں تو میں نے لوگر کا زیادہ تجربہ تھا تو میں نے پرنٹ کوئنٹ کے نام سے اپنی ایک شوپ اپن کرنی پہ وہاں پہ میں بکم مرفس ریلیس دیتا تھا گرافر ڈیزائنن کی لیٹر ہیڈ اور ویسٹنگ کارڈز فلیکس بروشرز فلائرز ٹیمپلیٹس ڈیفرنٹ بسنی جیزیں ہم ڈیزائن کرتے تھے میرے ساتھ ایک اور پہ تھا نڈکا تو ہم دو لوگوں نے ملکے رہے ایک شوپ اپنکیٹ جہاں پہ امیت تباہ کاف کرتے تھے وہاں سے ہماری ارننگ سٹارٹ ہوئی یہاں تک اس تین سال کے عرصے میں میں تقریباً پیتی سے چاری سے زیادہ رو پہ کمانے شبور ہوئی اور تقریباً دوزہ اٹھارہ میں اگر آپ پیتی سے چاری سے زیادہ رو پہ کمانے تو وہ بھی ایک اچھی اماؤں تھی پھر وہاں پہ آسدہ آسدہ میں نے اپنا ایک پیج بنایا ہے وہاں پہ میں نے ڈریفٹ کی لے گیا ہے اور میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے طرف گیا اور وہ ارنلائن ہاتنگ میں سٹارٹ کی اور اب میں اپنی جو فرسٹ اماؤنٹ ہی جو فرسٹ میں کمائی کر رہا تھا اسے تقریباً شاید سو گنا زیادہ انہیں کر رہا ہوں اور یہ کیوں ہے صرف اور صرف ہارڈور کی وجہ سے صرف اور صرف پیشن کی وجہ سے اگر آپ کا پیشن ہے اگر آپ ہارڈور کرتے ہیں تو آپ کو لازمی پی آف کیا جاتا ہے تو اگر آپ ہی یہی سوچ رہے تھے کہ میں کہاں سے سٹارٹ کرنے تو یقین کریں کوئی بھی ایک نکتہ کوئی بھی ایک پوائر اس کو چوز کرنے اور اس کے اوپر نکشن آپ نے کب اسکم اس کو دو سال دینے ہیں آپ کو لازمی اس پر اوپورٹ ملے گی اور اگر آپ کو گرافک ڈیزائن کی فیل ہی پسند ہے تو گرافک ڈیزائن کی فیل میں جائیں یہ نہ دیکھیں اس میں کپیٹیشن کتنا ہے میں سوائی کر پاؤ گا نہیں یا نہیں کر پاؤ گا آپ نے جسٹ نیوٹہ تنولیجی جیسے ہی آرٹیوزن انٹیلیجنس جیٹ جی پیٹی اور دوسری جو ان چیزوں سے آپ نے کہلیں کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ نے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا اس کا فیٹ ویک ملے گا اور آپ اپنے چیزے کے لائیں گے اپنے کسی بھی قسم کی کوئی پروپلا ہو کوئی مشکلات ہو تو میں نے اسٹرگران لیکن نیچے دیا ہوا ہے آپ وہاں پہ جاں پوچھ سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کا میں لازمی آپ کو رپلائی کروں گا سوری اس کا میں لازمی آپ کو رپلائی کروں گا اور جہاں تک ہو سکا آپ کی مدد بھی لازمی کروں گا سمیتے ہیں نئی وڈی میں آج کے لئے صرف اتنا ہی انا حافظ ملتا ہی انا حافظ